نمسکر دوستو ایم ایس آن لائن سٹیڈی میں آپ کا سواکت ہے دوستو سب سے پہلے تو میں نو ورس کی ہاردک سب کا منعہ سبھی جو تیاری کرنے والے ان کو دینا چاہتا ہوں میں اور آج ہم جو آنے والے اگزام ہے سیٹ کا ہے گرام سچیو پٹواری کے کنیل پٹواری اس کے لیے جو ایمپورٹنٹ کوشن ہے اس کے تھاؤزینڈ کوشن ہے جو گرام سچیو کا اگزام ہے ویدن ون ویک ہونے والا ہے تو جو ایمپورٹنٹ کوشن ہے وہ ہزار کوشن ہم بہت فاشٹ طریقے سے کریں گے تو زیادہ دیر ہی نہ کرتے ہوئے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اور ابھی تک جس نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں کیونکہ اس سے آپ کے جو نوٹیفکیشن ہے نئی ویڈیو کا آپ کے پاس پہنچ جائے گا تو دوستو سٹارٹ کرتے ہیں پہلا کوشن پیتل نگری ریواری کو کہا جاتا ہے یہ ون لائنر کوشن ہے دوستو اس میں کوشن اس کے اندر ہی ہوتا ہے ون لائنر جو ایمپورٹنٹ لائن ہے وہ میں بتاؤں گا یہاں پہ آجار آج کے اس ویڈیو میں پہلا کوشن ہے جو نو سوہ کوشن ہے جو کاؤنڈ ڈاؤن ہم پچھے سے سٹارٹ کریں گے اور ایک تک لے کے جائیں گے ایسی پیتل نگری ریواری کو کہا جاتا ہے پیتل نگری ریواری کو کہا جاتا ہے ریواری جو ڈشٹک ہے اس کو پیتل نگری کہا جاتا ہے جو نو سو ایک بات دیکھتے ہیں برتن نگر جگادری یمنا نگر کو کہا جاتا ہے برتن نگر کس کو کہا جاتا ہے یمنا نگر جگادری جو جگہ ہے یمنا نگر اس کو کہا جاتا ہے اگلا دیکھتے ہیں ون نگری سرچا کو کہا جاتا ہے فاشٹ لے ہم کریں گے جس سے کی زیادہ سے زیادہ کوشن ہمارے کوروز کے اس ویڈیو کے اندر پنچکولہ میں سب سے زیادہ ون ہے اگلا دیکھتے ہیں کرنال اور پنچکولہ کو ہریانہ کا پیریس کہا جاتا ہے لیکن پہلی پراتھ مکتہ کرنال کو دیں گے اگر دونوں اپسن ہو تو کرنال کا ہم ٹک کریں گے کیونکہ اریانہ کا پیریس کرنال اور پنچکولہ دونوں ہے پریفرینس ہم کرنال کو دیں گے شوالک پاڑیوں کی سب سے اونچی چوٹی کرو پنجور کے اندر ستیت ہے اگلا کوشن اراولی پروت مالا کی سب سے اونچی چوٹی کل تازپور نارنول مہندرگڑ کے اندر ہے کوٹن سٹی پلولکو کا آ جاتا ہے کپاس سرسہ میں سب سے عدیق ہوتی ہے میرسا کی مجار فتیباد میں ستیت ہے میرسا کی مجار ہانسی اسار میں ستیت ہے چوڑری چھوٹو رام کا سممند روتکشے ہے چوڑری چھوٹو رام ویسو ویدالہ مرتل سونی پت میں ہے چوڑری چھوٹو رام تاپیے جو ہمارا ویدود پریوجنا تاپیے ہے وہ کہاں پہ یمناگر میں ستیت ہے گردوارے کا سائر کتھل کو گا جاتا ہے کیونکہ کتھل میں سب سے زیادہ گردوارے ہیں سب سے زیادہ گردواری امبالا میں ستیت ہے گردوارے کا سائر ہم کتھل کو کہیں گے اور سب سے زیادہ گردواری امبالا میں کوششن آ جائے تو گنہ سب سے زیادہ یمناگر کے اندر ہوتا ہے گنہ پرجنن کے اندر کرناڑ کے اندر ہے ماتا مسانی کا میلا مہندرگر میں آجود کیا جاتا ہے سیتلا ماتا مسانی ماتا کا میلا سیتلا ماتا میلا گروگرام میں دان کا کٹورہ کرناڑ کو کہا جاتا ہے کتھل میں دان کی سب سے زیادہ کسمیں پائی جاتی ہیں گہوں انساندان دیشال ہے کرناڑ میں ستیت ہے سب سے زیادہ گہوں شرشاں میں ہوتی ہے کلپنا چاولہ کا سمندھ کرناڑ سے ہے کلپنا چاولہ تارا مانڈل کرچھتر میں ستیت ہے اوپی جندل کا سمندھ اسار جلے سے ہے اوپی جندل گلوبل عبیسو ویدال ہے سونی پتھ میں ستیت ہے مہاراج آگرسین میلا اگروہ میں اسار کے اندر ہے یہ ون لائنر کوشن ہے دوستو بہت ہی امپورٹنٹ آئے ہوئے کوشن ہے اساری کے سارے مہاراج آگرسین کھیل سٹیڈیم لہلی روتک میں ستیت ہے مہاراج آگرسین میڈیکل کولیج اگروہ اسار میں ستیت ہے چودری بنچی لال کا سمندھ بیوانی سے ہے چودری بنچی لال سٹیڈیم لالی روتک میں ہے چودری دیوی لال کا سمندھ سیرسہ سے ہے چودری دیوی لال کھل سٹیڈیم پنچکولہ میں ہے چودری دیوی لال ہربل پارک یمنانگر میں ہے سائیکل ادیوگ سونی پتھ میں ستیت ہے موٹر سائیکل ادیوگ فرید آباد میں ہے ہیرو ہنڈا موٹر سائیکل دارو ایڈا ریواری میں ستیت ہے اراولی گولف میدان فرید آباد میں ستی تھے کنٹری کلب گولف کورس تاوڑو میوات میں ستی تھے دردرشن کے اندر حسار میں ستی تھے دردرشن کا ریلے سٹیشن فیروزپور جیرکہ میوات میں ہے ریلے سٹیشن مولتینس کو سب سے زیادہ مندر بیوانی کے اندر ہے سب سے زیادہ مندر بیری گاؤں جھجر میں ہے سب سے زیادہ مندروں والا گاؤں پوچھا جائے تو جھجر کے اندر ہے بیری گاؤں اس کے اندر گاؤں میں سب سے زیادہ مندر ہے جلہ پوچھا جائے تو بیوانی کے اندر ہے آم سب سے زیادہ آمبالہ کے اندر شتیت ہے آم پائے جاتے ہیں آموں کا ملہ پنجور پنسکولا میں لگتا ہے پنجور میں جو ملہ لگتا ہے آموں کا اس میں ویوین پرکار کی ویرائیٹی آموں کی یہاں پہ پردرشنی لگتی ہے اگلا دیکھتے ہوں چنکارا پرجنان کے اندر کہرو بیوانی کے اندر ہے مہیور چنکارا پرجنان کے اندر جابو آریواڑی میں ستیت ہے منجی صاحب گردوارا امبالہ میں ستیت ہے شری منجی صاحب گردوارا کتھر میں ستیت ہے گرو منجی صاحب روتک میں ستیت ہے گردوارا منجی صاحب روتک میں ہے شری منجی صاحب الگ ہے گرو منجی صاحب الگ ہے دیرہ سچا صدہ شرصہ میں ستیت ہے دیرہ سچا صدہ کا میلا جیند میں لگتا ہے یہ کنفیوز کرنے والے کوسن ہے دوستو اس کو تھوڑا سا ڈیپ لے آپ دیکھ کے اس کو شول کرنا ان کو اور یہ ویڈیو اس کو پوری طرح سے دیکھنا ہے اس کو اچھے سے سیتا ماتا مندر کا نال میں ہے ستی کا ستان ہوڈل پلول میں ہے دادی ستی کا مندر کماریا گاؤں سرسا کے اندر ستیت ہے دادی گوری الگ ہے یہ دادی ستی کا مندر یہ کماریا سرسا میں ہے بابا کالی کملی والے ڈھیرا کچھتر میں ستیت ہے کالی ماتا کا میلا پنچکولا میں لگتا ہے دوستو اگلا ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں کالی دیوی میلا آسی سار میں لگتا ہے اریانا کی پہلی فلم دھرتی 1968 1968 تھی فلم دھرتی اریانا کی پہلی سفل فلم بہورانی 1983 میں جو لیلیز ہوئی تھی اریانا کی سفل تحم فلم چندر آوڑ ہے جو 1934 میں تو تینوں یہ الگ الگ کوشن ہے تو اس میں آپ کنفیوز نہیں ہونا اچھے سی دیکھنا ہے اس کو راجہ نار سنگھ ون ہے جیو اویان ریواری میں ہے راجہ نار سنگھ کھیل سٹیڈیم پریدہ واد میں تو یہ کنفیوز کرنے والے ایک سے کوشن ہے یہ اریانا کا کالی داس پندی لکھتی چندر کو کہا جاتا ہے اس میں ایرر ہو سکتا ہے دوستو کوئی ایرر ہو تو آپ کومنٹ کر سکتے ہیں اس میں اریانا کا کالی داس اور سیکس پیر دیپ چند بہمن کو کہا جاتا ہے ماسٹر چندگی رام کا سمند کشتی سے چاندرام کا سمند پیدل چال سے دیکھ دوستو اس میں چندگی رام اور چاندرام الگ الگ یہ ہے اوم پرکاس ورما سب سے کم سمیں پانچ منٹ پانچ دن تک راجہ پال رہے تھے اوم پرکاس ورما اوم پرکاس چوٹالہ پانچ دن کے لئے مکھے منتری بنے تھے اوم پرکاس چوٹالہ پانچ دن کے لئے مکھے منتری بنے تھے اوم پرکاس ورما پانچ دن کے لئے راجہ پال بنے تھے کم سمیں سب سے ماتما بودھ کی دو سمپون مورتیاں نورنگ آباد بیوانی میں ستیت ہے ماتما بودھ کی مورتی برامنواد روتک میں ستیت ہے سندیش پتری کا پندیت نیکی رام سرما کی ہے جو سن 1930 میں پرکاسی تو ہی تھی خیر اندیس پتری کا لالا مرلی در رائے کی ہے جو سن 1999 پرکاسی تو ہی تھی سوریہ گرین کا ملہ کرچتر میں لگتا ہے سوریہ کنڈ کا ملہ پرید آباد میں لگتا ہے تو دوک اس میں بھی کنفیوز نہیں ہونا کھوڑیاں نرتے ستریو دوارہ پتر بدو کے آگمن سے پہلے راتری میں کیا جاتا ہے کھیڑا نرتے پریوار میں کسی بجور کی مرتیو پر ہوتا ہے چھڑی نرتے ستریوں دوارہ سیسو جنم کے چھٹے دن میں کیا جاتا ہے چھٹا دن ہوتا ہے سیسو جنم کے اس ٹائم چھٹی نرتے بلتے ہیں چھٹی نرتے کیا جاتا ہے چھڑی نرتے یہ چھڑی نرتے الگ ہے پرشو دوارہ گوگا پیر کی پوجا کے بعد راتری میں کیا جاتا ہے جات گزٹ سماجر پتر چھو تری چھوٹو رام دوارہ پر کھا چیتا ہوتا جات سماجر پتر بابو کنیا لال یہ الگ الگ ہے انفیوز نہیں ہونا کاغچ ادیوگ پرید آواد میں ستیت ہے سب سے زیادہ کاغچ پیپر سٹی یمنا نگر میں ہے دیکھو دوستو کاغچ ادیوگ پرید آواد میں ہے اور پیپر سٹی یمنا نگر ہے دگمبر جین مندر اسار میں ستیت ہے جین مندر یمنا نگر میں ستیت ہے دگمبر آجائے دگمبر جین مندر میں اور جین آجائے ستا جمن نگر میں ریانہ میں فوٹوئر ادیوگ کے اندر بادرگڑ میں ستیت ہے فوٹوئر پارک خرکھوڈا سونی پتھ میں ستیت ہے گرے نائٹ گرے نائٹ کی بات آجائے تو تو سام بیوانی میں ہے گرے فائٹ کی بات آجائے تو نار نال مہندرگڑ میں ہے ڈیری فارم اسار کے اندر ہے اور اصو پرجنن بھی اسار کے اندر ہے راشتی ہے ڈیری انسندان کے اندر کنال میں شتی تھے گجرہ کلائی میں پہنے والا ابوسن ہے گجریہ پاؤں میں پہنے والا دیکھو دوستو کنفیوز نہیں ہونا چکت چا بیسوی دالہ کنال میں شتی تھے چکت چا مہاوی دالہ جیند میں شتی تھے بیوانی ٹیکسٹائل میل کی ستاپنا 1937 میں ہوئی تھی بیوانی ٹیٹس کی ستاپنا ٹی آئی ٹی ایس جو انسیٹیوٹ ہے ٹیکنیکل انسیٹیوٹ ہے وہ بیوانی کے اندر 1943 میں ستاپنا ہوئی تھی سیام جی کا میلا جھجر میں لگتا ہے سیام گھڑی کا میلا ریواری کے اندر لگتا ہے تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی اور ایسی آپ اور ویڈیوز آتے ہیں تو اس میں کومنٹ کیجئے اور زیادہ زیادہ لائک سیئر کریں اور جس نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ اس چینل کو سبسکرائب کریں دنے والد دوستو ایسے ہم جو پچھے کے کوشن ہے وہ بھی یہاں پہ ہزار کوشن کمپلیٹ کریں گے اس میں جو ویری امپورٹنٹ ہے اور کوشن سارے کے سارے آئے ہوئے کنفیوجیبل کوشن ہے یہ سارے کے سارے دنے والد دوستو آپ کی جو یہ سال ہے یہ آپ کو جوب جوب لے کے آئے آپ کے لئے دنے والد